بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی اے ای کے سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشنل چینل کم سی اچ سبجیکٹ ہے ہمارا اپلائیڈ میکینکس کوڈ ہے اس کا پی اچ وائی ٹو ون ٹو پی اچ وائی ٹو فور ٹو ہم اس کے شارٹ کسٹنز دیکھ رہے ہیں چیپٹر نمبر سیون کا چیپٹر نمبر سیون کا چیپٹر نمبر سیون ہے ورک انرجی اینڈ پار اور چیپٹر نمبر سیون ہے کہ ہم نے پار کو ڈیفائن کرنا ہے انگریش میں دیکھتے ہیں اس کو ڈیفائن پار ریٹ آف ڈوئنگ ورک ایس کالڈ پار کہ کوئی ایجنسی ہمارے پاس وہ ایک سیکنڈ میں کتنا کام کرتی ہے اس کا ورک کرنے کا ریٹ کیا ہے یعنی پر سیکنڈ کتنا ورک کرتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس کی پاور ریٹ آف ڈوئنگ ورک ایس کالڈ پار یا پھر اس کو یوں ڈیفائن کرتے ہیں work done per second is called power کہ ایک سیکنڈ میں جو کام کرتی ہے کوئی ایجنسی وہ اس کی power کہلاتی ہے تو rate of doing work is called power یا پھر work done per second is called power rate جب ہم کہتے ہیں rate of doing اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ایک سیکنڈ میں کیا گیا کام rate of doing work یعنی ایک سیکنڈ میں کیا گیا کام تو یا آپ اس کو rate of doing work is called power لکھتے ہیں یا آپ work done per second is called power تو دونوں کا ایک ہی مطلب نکلتا ہے تو power کے لئے پھر فارمولا ہو گیا work done divided by time تو جب total work done کو time پہ divide کر دیں گے تو work done per unit time نکل آئے گا ہمارے پاس تو work done کیا ہوتا ہے w اور time کیا ہوتا ہے t تو power کو p لکھتے ہیں تو p is equal to w over t یہ power کا فارمولا ہو گیا p is equal to w over t یہ power کا فارمولا ہو گیا تو آپ اس کی definition بھی دیں ساتھ اس کا فارمولا بھی دیں تو آپ کا short question یہ complete ہو جائے گا اسی کو اردو میں دیکھ لیتے ہیں پار کام کرنے کی شرعہ کو پار کہتے ہیں یا ایک سیکنڈ میں کیا گیا کام پار کہلاتا ہے پار is equal to work done over time is equal to w over t p is equal to w over t اس کا فارمولا ہو گیا یعنی work over time تو یہ ہم نے اس کو اردو میں بھی دیکھ لیا students ویڈیو پسند آئے تو اس کو like کیا کریں خود بھی دیکھیں دوستوں کو بھی دعویٰ دیں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو applied mechanics کے short questions کی ویڈیوز جویں وہ اسی طرح سے ملتی رہیں میری طرح سے اللہ حافظ شاد رہیں عباد رہیں